موسیقی کیوں تمہاری لادلی بہو کے گھر والے ناشتہ لے کر نہیں آرے جس پر اس کی ماں جواب میں کہتی ہے وہ غریب فقیر لوگ ناشتہ لے کر آئیں گے ان کے گھر سے آئے گا ناشتہ یہ بات ہے سائمہ بھی سن لیتی ہے وہ کال کر کے اپنی ماں سے کہتی ہے سسرال میں آج میرا پہلا دن اور مجھے ابھی سے تانے ملنا شروع ہو گئے ہیں اب آبدہ جب اپنے شوہر سے پیسے مانگتی ہے تو وہ تانے دینے لگتا ہے آبدہ اسے کہتی ہے شادی کی تقریب میں جو پیسے کٹی ہوئے وہ کندر ہے اس بات پر تو وہ لالچی شخص چر جاتا ہے اور آبدہ کو کہتا ہے تیرا باپ دے کر گیا تھا وہ پیسے ہے اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکالتے ہوئے کہتا ہے چل جا اپنے بھائی کی گھر مجھ سے حساب مانگتی ہے شہزاد بھی یہ تماشا چپ چاپ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے باپ کو ایک بار بھی منع نہیں کرتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ولید کو اپنی بہن کی فکر ستاری ہے کہ آخر وہ کون سی غلط ایکٹیویٹریز میں پڑ چکی ہے جو رات کو بھی اس کا نمبر بھیجی جاتا ہے اور وہ اس بات کی شکایت اپنی ماں سے کرتا ہے لیکن ولید کی ماں تو ایک نمبر کی جائل عورت ہے اسے کچھ نہیں دکھ رہا اور وہ ولید سے کہتی یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے بینی تو یونیورسٹری سے آ کر بھی پڑھائی کرتی رہتی ہے پھر اس بہت جلدہ آپ دیکھیں گے کہ بینی کی ماں کا یہ برم بھی ٹوٹ جائے گا جب اس کی بیٹی بینی چاند چڑھائے گی اس وقت اس کے پاس سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں ہوں گا وزید آگے کیا کچھ ہونے والا ہے سائمہ کے سسرال میں کیونکہ سائمہ کے ساس اور نمبر ایک نمبر کی چڑھیال ہے اب وہ کس طرح اس کا جینا حرام کرتی ہے یہ سب دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں